بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو خیبر پخصون خواہ میں جو انتخابی نتائج ہمارے سامنے ہیں اس نے سیاسی محول کو گرما دیا ہے خاص طور پر پنجاب میں اگر دیکھیں تو آج کا پورا دن پنجاب میں ایک ایسا لگتا تھا کہ سیاسی میلہ لگا ہوا ہے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں نون لگ جئے تو تقریبا نے ایک جلسہ ہی کر دیا تقریب کے نام پر اور مختلف سیاسی رانوموں نے خطاب کیا بشمول شہباز شریف صاحب کے تو ایک سیاسی محول کو گرما دیا ہے خاص طور پنجاب میں یا لاہور میں اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کہ خیبر پخصون خواہ کے نتائج پنجاب میں اس نے سیاسی کو کیسے گرمایا ہے یہ اس کے پیچھے ظاہر ایک لوجک ہے اس کے منطق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ خیبر پخصون خواہ میں جو ایک الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں وہ بڑی ساسے جماعتوں کے لیے کیوں شرمناک ہیں اور وہ شرمناک ہونے کے باوجود وہ اس پر خوش کیوں ہیں مثال کے تو اگر ہم مسلمین نون کو دیکھیں تو تحصیل چیئرمن کی صرف تین سیٹے حاصل کی ہیں انہوں نے پینسٹھ میں سے یا چلیئے باسٹھ میں سے کہہ لیجئے کیونکہ تین سیٹوں پر انتخابات کے نتائج نہیں آئے یا الیکشن نہیں ہوئے یا ملتوی ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے پورے پورے خیبر پخصون خواہ میں ایک تحصیل کی سیٹ حاصل کی ہے پیپلز پارٹی نے صرف ایک اور ایک پر وہ اتنی نازہ ہیں یا خوش ہے اور اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ زہداری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے اب کیسے ملک چلانا ہے فارمولا ہمارے پاس ہے ہم سے پوچھے ملک کیسے چلانا ہے ایک سیٹ جیت کے وہ فارمولا بتا رہے ہیں زرداری صاحب اور ظاہر ہے نون لیگ اور باقی جماعتیں بھی بڑا خوش ہیں اگر آپ سکور کارٹ کو دیکھیں تو جماعت اسلامی کی دو سیٹیں ہیں پوری باسٹھ میں سے این بی کی چھے سیٹیں ہیں مسلمین نواز کی میں بتا چکا ہوں تین اور پیپلز پارٹی کی ایک ہے پیپلز پارٹی کو اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ایک ایسی پیٹی ہوئی جماعت ہو گئے ہیں وہاں پر کیونکہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی خیبر پلخونخواہ میں بہت اچھی پرفارمر ہوا کرتی تھی اور آج کا جو پشاور ہے یہ ماضی کا پیپلز پارٹی ہوا کرتا تھا یعنی پیپلز پارٹی کی جو تنظیم تھی یہ تنظیمی دھانچہ تھا وہ آج پی ٹی آئی میں آ چکا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے جتنا تنظیمی دھانچہ ہے وہ سارا پیپلز پارٹی چاہا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی نے لاؤس کیا ہے بہت سارا اور وہاں جو عرباب عالمگیر اور آسما عرباب عالمگیر کے صاحب زادے عرباب زرک خان الیکشن لڑے ہیں اور انہوں پینتالیس ہزار ووٹ لیے ہیں برا اگرچہ وہ نہیں تھا لیکن پھر بھی جیت تو نہیں سکے اور تیسے نمبر پر رہے ہیں تو ایسے میں پیپلز پارٹی کے اتنے خوش ہونے کی وجوہات سمجھ سے باہر ہیں نون لیگ کے خوش ہونے کی وجہ ایک ہے ایک آرگومنٹ ہے کہ نون لیگ صرف تین سیٹے لے کر بھی خوش کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے لیکن پہلے حیرت کی بات یہ ہے جیسے جماعت سامی خیبر و خونگاہ کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی دو سیٹے صرف لے رہے ہیں اور جلسے وہ ایسے سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کیسے چلانا ہے مہنگائی کے خلاف جلسے کر رہے ہیں عوام آپ پر اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے پھر دو سیٹے آپ کو لیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت سامی اپنی نظریاتی ساست کھو چکی ہے کبھی وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کبھی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے خرابی کے ذمہ دار یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کوئی نشارہ میں سپورٹ کر رہے تھے جہاں پر پیپلز پارٹی کے لیے کہ امیدوار پرویس خٹک صاحب کے بھتیجے کھڑے تھے اور بلاوال صاحب نے وہاں پر جا کر جلسہ بھی کیا اور ان کو دو سیاسی جماعتوں کی یعنی نون لیگ کی اور جماعت سامی کی حمایت بھی حاصل تھی تین جماعتوں کا متفقہ امیدوار تھے جو کہ پرویس خٹک صاحب کے بھتیجے تھے لیکن وہ تیسے نمبر پر رہے اور الیکشن ہار گئے لیکن پیپلز پارٹی کے باوجود خوش ہے اب نون لیگ کے خوش ہونے کی وجہ سمجھ آتی ہے نون لیگ کے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے ان کو یہ لگتا ہے جو پی ٹی آئی ہے یہ اب بڑی جماعت یا مقبول جماعت نہیں رہی اور نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے خیبر پختونخواہ میں بہت برا ریلٹ آیا ہے تحریک انصاف کا تو یہ ایک انڈکیشن ہے کہ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف ووٹ کیا ہے لوگوں نے بیڈ گورننس کے لیے ووٹ کیا ہے ووٹ نہیں کیا پی ٹی آئی کو تو بیڈ گورننس مہنگائی اور جو پرفارمنس کا مسئلہ ہے تو ان تمام چیزوں سے ناخوش ہو کر پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ میں عوام نے ووٹ نہیں کیا یہ بات نون لیگ کو بہت خوش کیا ہوئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرن جب پنجاب میں آئے گا تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے وہاں اگر محمود خان صاحب ہیں تو یہاں پر عثمان بزدار ہیں وہاں پر اگر تکٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو یہاں بھی ہوگا وہاں پر اگر مہنگائی ہے تو یہاں بھی ہے وہاں بیڈ گورننس ہے تو یہاں بھی ہے تو وہی فارمولا جو خیبر پختونخواہ میں نکلا ہے وہی فارمولا یہاں پر پنجاب میں پی ٹی کے خلاف جائے گا اور نون لیگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے گی اگر آپ نون لیگ کی کا یہاں پر یہ نہیں پنجاب میں نون لیگ اپوزیشن میں ہیں اور خیبر پختونخواہ میں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی تو خیبر پختونخواہ کی جمعیت علماء اسلام کی اپوزیشن کے مقابلے میں نون لیگ پنجاب کی زیادہ سٹرونگ اپوزیشن ہے تو اگر وہاں پر ایک کمزور اپوزیشن نے نون لیگ کے مقابلے میں خیبر پختونخواہ میں جمعیت علیہ السلام کی شکل میں ایک کمزور اپوزیشن نے اگر اتنا ٹف ٹائم دیا ہے تحریک انصاف کو تو یہاں پنجاب میں نون لیگ اور بھی زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے پھر نون لیگ کو دوسرا حوصلہ یہاں سے بھی ملتا ہے کہ جو کنٹورمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے بہت اچھا پرفارم کر لیا تھا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی جو الیکشن ہوں گے وہ اسی طرح کا ریزلٹ آئے گا تو ایک راستہ ہمبار ہو گیا ہے ایک راہ مل گئی ہے نون لیگ کو یہاں پر پنجاب میں جس کی وجہ سے وہ خیبر پختونخواہ میں صرف تین سٹے لینے کے باوجود بھی جشن منا رہے ہیں خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے بہت حوصلہ افضائے ہیں اس ریزلٹ سے جو جمعیت علماء اسلام یہ نتیجہ خص کر رہی ہے مولانا فضل الرمان نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت دوہزار اٹھارہ میں وہاں پر دھاندلی ہوئی تھی تو یہ تو لوجک اس پر اپلائی نہیں ہوتی میرے خال میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں نے تبدیلی کے لیے وڑ دیا ہو اور اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ انتخابی ہوا ہو پی ٹی اے کے حق میں راہ موار ہوئی ہو اور پی ٹی اے جو ہے وہ زیادہ اس کی ظاہرے کیمپین اچھی ہوئی تھی اس وقت دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور پورے پاکستان میں ایک ہوا چلی تھی کہ تبدیلی کی حکومت آنے چاہیے سب کو آزما لیا اب ان کو آزما کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے ووٹ لینے یہ نتیجہ جو مولانا فضل الرمان آخص کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جیتے تھا آج یہ ثابت ہویا تو آج کے نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوتا دوسرا اس میں سے جو نون لیگ اس نے تحریک انصاف نے یہ نکالنے کی کوشش کیے کہ ہماری بیٹ بینجمنٹ ہے میں نے کل اس پر کولم بھی لکھا تھا آپ شیئر بھی کیا تھا ٹوٹر وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ اور آپ نے اخبار میں بھی اس کو پڑا ہوگا کل کے کولم میں میں نے یہی کہا تھا کہ چار سیٹے جو میر کی سیٹے پی ٹی ای ہاری ہے وہاں پر ان کی کیا کیا غلطیاں رہی ہیں پشاور میں ایک رضوان بنگش کو ٹکٹ دے دیا رضوان بنگش کو کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آیا اچانک دوبائی سے اترا اور میں نے کل ویڈیو بھی یہ کی تھی ویلوگ بھی کیا تھا اس پر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں کہاں پر کیا کیا مسئلہ ہوا لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے پور مینجمنٹ کی وجہ سے اور ٹکٹوں کے غلط تقسیم کی وجہ سے الیکشن ہا رہے ہیں ظاہرہ مہنگائی کا فیکٹر ہے تمزیمی سطح پر جو کنٹرول ہے اپر مینجمنٹ کا پارٹی کی اپر لیڈرشپ کا وہ کنٹرول نیچے سطح تک نہیں رہا اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں محمود خان صاحب کا وہ رابطہ جو تحصیل کی سطح پر ہونا چاہیے یا زلہوں کی سطح پر محمود خان صاحب کا زلوں کی سطح پر بھی قیادت کے ساتھ رابطہ نہیں ہے زلہی لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی ان کی کمانڈ نہیں ہے پرویس خٹک صاحب زلوں کو تو چھوڑیے بعض اوقات تحصیل کی سطح پر بھی جا کے چیزوں کو مینج کرتے تھے اور ان کو پتا تھا کس زلے میں اور کس تحصیل میں کیا چل رہا ہے اور یہاں پر 65 تحصیلوں میں شاید محمود خان صاحب کو کچھ پتا نہ ہو کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اب پھر انہی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کو دیکھیں یہاں پر پنجاب میں آج عمران خان صاحب جو آج موجود تھے فواد چوتری موجود تھے پنجاب میں لاہور میں شہباز گل صاحب موجود تھے دوسری طرف مقابلے میں آج شہباز شریف صاحب بھی ایک تقریب میں گرجے برسے خواجہ آصف نے بھی بڑا دبنگ خطاب کیا تو یہ جو ساری ساسی کھلچل پنجاب میں شروعی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتے اندخابات بہت سنجیدہ بنیادوں پر ہونے جا رہے ہیں کسیوں کا خیال ہے کہ پی ٹی ای شاید الیکشن نہ کرائے خیبہ پخصوانخہ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس پر الیکشن کمیشن کا بھی ایک دباؤ ہے کوٹ کا بھی فیصلہ ہے وہاں سے بھی ایک دباؤ ہے تو اب میرا خیال ہے پی ٹی ای یہاں سے بھاگے گی نہیں نہ اسے بھاگنا چاہیے بلکہ اس کو ڈلیور کرنا چاہیے اور بہتر ریزلٹس کے لیے کوشش کرنی چاہیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور آٹ پاکستان طریقہ انصاف کے پیج نئے شیئر بھی کیا ہوا تھا کہ جو کھلاڑی ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے اور ہار کر وہ سیکھتا ہے اور ہار سے دلبرداشتہ نہیں ہوتا تو مجھے امید ہے کہ پی ٹی ای فائٹ بیک کرے گی جس طرح سے عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا بھی تھا لیکن بارال کچھ تو مسائل ایسے ہیں جس پر آور کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے مثال کے طور پر مہنگائی ایک مسئلہ ہے جس کی ویسے لوگ بڑے ناخوش ہیں اور آج میں علی محمد خان صاحب کو سن رہا تھا وہ نائنٹی ڈو پہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب سے زیادہ عمران خان صاحب پریشان ہے عمران خان مہنگائی پر سب سے زیادہ پریشان ہے تو مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے جو ظاہر ہے پنجاب میں بھی امپیکٹ ڈالے گا لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر اچھی ٹکٹیں دے گئیں اچھے لوگوں کو ووٹ دیئے گئے اچھے لوگوں کو میدان میں اتارا گیا تو میرا خیال ہے کہ اتنا برا ریزلٹ شاید نہ ہو یعنی اس دفعہ بھی خیبر پخنونخواہ میں بھی شاید آئیڈیل ریزلٹ تو نہ آتا لیکن اگر مینجمنٹ بہتر ہوتی ایٹٹوں کی تقسیم بہتر ہوتی تو اتنا برا ریزلٹ نہ ہوتا اکثریت یہ پارٹی شاید پھر بھی پی ٹی آئی ہو جاتی اب تو اکثریت پارٹی تحصیلوں کی اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو جے یو آئی اکثریت ہی پارٹی بنتی ہے تو شاید یہ نہ ہوتا اور سٹی کی چار میں سے کم از کم دو سٹیں شاید وہ نکال لیتے آسانی کے ساتھ کوہارٹ کی میں سمجھتا ہوں نکال سکتے تھے یہاں پشاور کی نکال سکتے تھے یہ دونوں سٹوں پر اچھی فائٹ ہو سکتی تھی تو یہ دونوں سٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہاری ہے تو یہ صورتہ حال ہے این پی کا میں ذکر کرنا بھول گیا این پی کا معاملہ یہ ہے کہ این پی بڑا خوش ہے ہم نے اچھا پرفارم کیا این پی چار سدہ سے جو ہے وہ بہت بری طرح ہاری ہے بترین شکست اس کو ہوئی ہے حالانکہ چار سدہ ان کا گھر ہے اور چار سدہ میں جو احمل ولی خان ہے وہ اگلے الیکشن میں خود کو یہ نہیں ان کو لانچ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے اپنے شاسی سفر کا انہوں نے آغاز کرنا ہے لیکن وہاں پر ہارنا ان کے لیے بہت برا سائن ہے تو این پی کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے دوسرا این پی کا کافی انحصار رہا ہے بلور فیملی کے اوپر تو بلور فیملی حارون بلور شہید کی جو بیوہ ہیں وہ سمر بلور تو سمر بلور جو ہیں وہ انہوں نے اگرچہ کافی ایکٹف کیا اپنے کارکنوں کو لیکن بھارہاں پھر بھی اس طرح کے نتائج نہیں آسکیں کہ جس طرح کی توقع کی جاریتی انہوں نے پشاور میں ایکٹف کیا ہے لیکن بہرحال چار سدہ جو ہے وہ این پی کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ایک ایریا ہے جہاں پر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو جماعت اسلامی کا میں خلال دوسرے مرلے میں جہاں دیر اور اپر دیر میں ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں سے شاید وہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک تو جماعت اسلامی ہمیں پورا پاکستان میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی یعنی اگر کوئی غوب تھی تو جائرہ وہ کیپی کے میں بھی تھی پاکستان سے ہٹ کر وہ کیپی میں تک محدود ہو گئی اور کیپی سے بھی اب شاید وہ صرف دیر تک محدود ہو گئی یا دیر کے نتائج بھی آئیں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں پہ بھی ہے یا نہیں ہے تو جماعت اسلامی این پی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی یہ سارے جماعتوں کا بہت بڑا ریزرٹ رائے اگر یہاں کسی نے پرفارم کیا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمن کے نتائج بہتر آئے ہیں جنہوں نے توقع سے زیادہ نشستے لی ہیں اور جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف یہی دونوں ہمیں وہاں پر جو ہے کمپیٹیٹر نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آزاد امید بارے ہیں تحریک انصاف سے کافی غلطیاں ہوئیں جس میں غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کاؤنسل لیول پر ٹکٹیں جاری نہیں کی دوسری وجہ سے بھی ایک ماحول نہیں بن سکا جسے کہتے ہیں کہ پیس نہیں بنی یا مومنٹم نہیں بنا رائٹ ورڈ شاید یہ ہے مومنٹم نہیں بنا تحریک انصاف کا تو وہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن بہرحالہ یہ سارا مارکہ اس اگلے مارکہ اس سے بھی زیادہ جو نظر ہے وہ پنجاب کے اوپر ہے اور سارا مارکہ یہاں پنجاب میں اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں دیکھئے یہاں پر سٹی میر کے لیے کس کو میدان میں اتارا جاتا ہے کیا حماد عذر آتے ہیں وہ تاہ ساد رفیق کا نام سننے ہیں لیکن یہ بھی سننے ہیں کہ ساد رفیق انٹرسٹڈ نہیں ہے ساد رفیق اگر آتے ہیں تو ساد رفیق کی بڑی مخالفت ہے مریم صاحبہ کے ہاں اور نواز شریف کے ہاں تو ساد رفیق خود بھی شاید نہیں چاہیں گے خواہش ہے کہ ساد رفیق کو اتارا جائے حماد عذر کے مقابلے میں ادھر سے شاید ہماد عذر ہی آئیں گے حماد عذر پی ٹے کے حد تک لاہور کے بیس کینڈیٹ ہیں کیونکہ یہاں پر آرائین ووڈ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لاہور میں تو اس طرح کی چیزیں لاہور میں سوچی جاری ہیں لیکن پورا پنجاب بھی بڑا امپورٹن ہے دیکھئے یہ اب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں